اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بالخصوص جو غریب گھرانے ہیں غریب گاؤں دیہات کی جو خواتین یا لڑکیاں ہیں ان سے شادی کر رہے ہیں اور پھر شادی کرنے کے بعد وہ ان کے آزا نکال کر فروخت کر رہے ہیں اور یہ بھی انکشاف سامنے آیا ہے کہ جو چینی مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان ہو کر پاکستان کی مسلمان لڑکیاں سے شادیاں کرتے ہیں وہ دراصل جالی طور پر مسلمان ہوتے ہیں حقیقتاً مسلمان نہیں ہوتے اب یہ انکشاف جو ہے وہ پاکستان کی قائمہ کمیٹی برائے عدل و انصاف کی جانب سے سامنے آیا ہے اب اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت تو ہے لیکن جو چین اور پاکستان کے تعلقات ہیں اس حوالے سے یہ خبر جو ہے انتہائی افسوسناک ہے کیا واقعی چینی ایسے کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ایک جو ریکارڈ ہے وہ یہ ہے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دوہزار تیرہ سے پہلے پہلے پاکستان کے اندر بسنے والے جو چینی تھے ان کی تعداد دس سے پندرہ ہزار تھی اور لیکن اب یعنی دوہزار سترہ اٹھارہ انیس یہ آخری جو تین سال ہیں ان کے اندر چینیوں کی تعداد ساٹھ ہزار سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے پاکستان اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ انتہائی اہم تو ہے ہی سی پیک بھی چل رہا ہے گوادر پورٹ بھی بنایا جا رہا ہے لیکن خبریں یہ ہیں کہ چین جو ہے وہ پاکستان کے اندر اپنے بشندوں کو زیادہ سے زیادہ بھرتی کر کے دراصل اپنے کسی خفیہ مقصد یا خفیہ پلین کے تحاتے کام کر رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پولیس وین کے اوپر چینیوں نے حملہ کر دیا تھا تو اب حکومت پاکستان کو ایکشن یہ لینا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات کو جاری رکھا جائے سی پیک اور جو گوادر منصوبہ ہے اسے بھی سب اتاس نہ ہونے دیا جائے لیکن ساتھ ساتھ اس طرح کی جو خبریں آتی ہیں جس پر پاکستان کی سلامتی یا پاکستان کی عوام کو خطرات لاحق ہوتے ہیں ان پر ایکشن لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آگے بڑیں گے ایک اور بڑی خبر ہے کہ بھارت کا جنگی جنون تحال جاری ہے اور بھارت نے امریکہ سے دو ارب ساٹھ کروڑ مالیت کے چوبیس ایم ایچ ٹوئنٹی فور ہیلیکوپٹر خریدنے کا اعلان کیا ہے اور یہ جو ہیلیکوپٹر ہیں یہ بنیادی طور پر جو سمندری آبدوز ہیں ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں ان پر حملہ کر سکتے ہیں اور سمندری جو بہری بیڑے ہوتے ہیں ان پر لینڈ کر سکتے ہیں اور جنگی جو اس وقت کی جدید دنیا ہے اس میں ان ہیلیکوپٹرز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے یہاں پر ایک بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت نے پچھلے دس سالوں میں تقریباً سو ارب ڈالر سے زائد کا اسلحہ خریدا ہے اور ان میں سے یعنی کہ ہر سال اوسطاً دس ارب ڈالر کا بھارت اسلحہ خریدتا ہے اور یہ رپورٹ بھی سامنے ہے کہ چالیس فیصد جو اسلحہ ہے وہ بھارت اسرائیل سے خرید رہا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھارت نے اتنی زیادہ رقم جو ہے وہ اسلحے کے خریدنے پر کیوں خرچ کر رہا ہے ایک بڑا حدف تو کشمیروں کو قتل کرنا ہے جو مقبوضہ کشمیر کی عوام ہیں ان کو قتل کیا جائے اور دوسرا جو بڑا حدف ہے وہ پاکستان کو دھمکی دینا ہے اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ خطہ جو ہے وہ ہتیاروں کی دوڑ کی وجہ سے ایک طرح سے بدامنی کا شکار ہو چکا ہے عالمی دنیا کو اس پر نوٹس لینا چاہیے بلخصوص بھارت کی وہ عوام جو غربت میں پیسی ہوئی ہے جن کو روزگار نہیں مل رہا اور ہم نے دیکھا کہ ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی ڈگریہ لینے والے جو بھارتی شہری تھے وہ خاکروب اور جھاڑو دینے پر مجبور ہیں تو مودی سرکار کو چاہیے کہ اپنی عوام کی خدمت کریں بجائے اس کے کہ وہ اسلے کی دوڑ میں اسلے خرید خرید کر پاکستان پر حملہ کریں یا پھر کشمیر کے مسلمانوں کو قتل کریں ایک اور بڑی خبر ہے شامل کر لیتے ہیں سعودی عرب سے سعودی عرب کا ایٹمی پاور پلانٹ سعودی عرب کی جانب سے جوہری پاور پلانٹ کی تیاری کی خبریں گردش کر رہی ہیں اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ریاض کے قریب ایٹمی پاور پلانٹ بنا رہا ہے جو سعودی عرب کا پہلا جوہری پاور پلانٹ ہے اور عالمی دنیا نے اس حوالے سے جو تصاویر ہیں سٹلائٹ تصاویر اس پر بھی بحث جاری ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب جوہری تبانائی کیوں بنا رہا ہے یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہے سعودی عرب کی مدد کر رہے ہیں اور سعودی عرب کو جوہری تبانائی کے حوالے سے جو ان کی کمپنیاں ہیں ان کو لیسنس بھی دیے گئے ہیں کہ سعودی عرب کو جوہری تبانائی فروخت کر دی جائے حدف کیا ہے اس جوہری پاور پلانٹ کا اگر واقعی یہ خبر سچ ہے اور امریکہ بھی سپورٹ کر رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے سعودی عرب کا دفاعی اعتبار سے مضبوط ہونا بہت ضروری ہے جدید دنیا کی تمام کی تمام ٹکنالوجی سے لیس ہونا کسی بھی ملکی ضرورت ہوتا ہے ایسا اعتبار سے سعودی عرب کے لئے مضبط قبر ہے لیکن اس کی منفی پہلو بھی ہیں عالمی طاقتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ سعودی عرب کو اسلحے سے لیس کر کے اس کے مقابلے میں ایران کو بھی اسلحہ دیا جائے اور پھر دونوں کی جنگ کروائی جائے تاکہ جو ان کے اپنے اہداف ہیں انٹرنیشنل ممالک ہیں ان کے جو اہداف ہیں تو پورے ہو سکیں اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ایرانی صدر ہیں ان کی طرف سے بھی اور ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کی طرف سے بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ ہم جنگ کے لئے تیار ہیں کسی بھی وقت اگر جنگ کا حکم دیا جاتا ہے یا جنگ کی جاتی ہے تو ہم جنگ لڑنے کے لئے تیار ہیں اور جو بڑی سادش ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کو لڑائے جائے اس حوالے سے پاکستان کو اور سعودی عرب کو محتاط رہنا ہوگا ایک اور بڑی خبر سامنے شامل کر لیتے ہیں برنائی دار السلام سے برنائی دار السلام انڈریشیا اور ملیشیا کے قریب واقع ہے اور یہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے چھوٹا سا ملک ہے تقریباً چار لاکھ سے زائد اس کی عبادی ہے برنائی دار السلام کے جو قوانین ہیں وہ سارے کے سارے اسلامی ہیں سٹیٹ بھی اسلامی ہیں مسلمان وہاں جو بسنے والے لوگ وہ بھی مسلمان ہیں وہاں کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ عملی طور پر شریع سزائیں شریع حدود اسلامی قوانین کا نفاظ برنائی دار السلام میں ہوگا اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم جنس پرستی یا چوری یا زنا ان سب پر جو ہے وہ سزائیں دی جائیں گی شریع سزائیں دی جائیں گی اب اس پر جو ہے انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ تنقید کر رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو ہے دوسری طالبان سٹیٹ بننے جا رہی ہے دوسرا پہلو یہ بھی ہے جسے انٹرنیشنل میڈیا نے کبھی نہیں دکھا ہے کہ برنائی دار السلام دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں پر جرائم کی ریشو بہت کم ہے وہاں پر چوری نہیں ہوتی وہاں پر زنا نہیں ہوتا وہاں پر شادیاں جو ہے بہت جلد ہو جاتی ہیں رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ برنائی دار السلام میں لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں بغیر شادی شدہ نہیں ہوتے تو دنیا کو یا لیبرل سیکولر سٹیٹس کو یا پاورز کو یہ چیزیں حضم نہیں ہوتی اس لئے وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں آج کی ہماری آخری خبر ہے وہ ہے الجزائر سے الجزائر کے اندر بیس سال کے بعد الجزائر کے جو بیاسی سالہ صدر تھے عبدالعزیز بوت فلیقہ وہ چینج ہو گئی ہیں انہوں نے استیفہ دے دیا ہے بیس دن قبل وہاں پر احتجاجی مظاہریں شروع ہوئے مظاہرین نے کہا کہ الجزائر کی جو بوڑے صدر ہیں جن کو دل کا دورہ پڑا تھا انہیں مصطفی ہو جانا چاہیے کیونکہ اب وہ عوام کی خدمت یا ملک کی خدمت نہیں کر سکتے اور الجزائر کے اندر اسی سال جو ہے وہ انتخابات بھی